بلکل پری پلانٹ تھا جس طرح سے ہوا اور اس کے تحت تیستہ کو گرفتار کیا گیا تیستہ پہ جو بھی آروپ لگائے ہیں ہم اس کا کھنڈن کرتے ہیں اور تیستہ کی رہائی کی ہم مانگ کرتے ہیں ایکٹیویس نہیں ہوں اگر ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز نہ ہوں تو ظلم تو وہ بڑھتا چلا جائے گا اور یہی چاہتے ہیں کہ ظلم بڑھتا رہے کوئی آواز نہ ہوتا گجرات موڈل کہہ کے جو انہوں نے گجرات میں بیچا جو اصل میں موڈل تھا نفرت پھیلانے کا ظلم بڑھانے کا مزلیموں کو بلکل دبا دینے کا وہ آج پورے دیش میں پھیل گیا ہم نے تو اس دیش کی کلپنا کی تھی جہاں لوگ تنتر ہوگا جہاں بولنے کی آزادی ہوگی جہاں لوگ اپنی مرضی سے جی سکیں گے آپ چاہتے ہیں کہ وہاں مسلم تالیبان ہیں یا ہندو تالیبان آکے غبضہ کر لے تو ضرور بہوائی کی جو موڈی جو تھی آپ ہندو راش بنائیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہندو راش بننے سے ہر ہندو کو کھانا مل جائے گا بھکمری مٹ بٹ جائے گی ریپ نہیں ہوگا ہندو راش بنائیے دیکھ لیجے گا یہاں کیا ہوگا نمشکار میں پوجا آپ دیکھ رہے ہیں جنیت آواز اس وقت میں موجود ہوں دلی کے جنتر منتر دلی کے جنتر منتر پر لگاتار یہاں کدیکاریوں کی بات کرنے کے لیے لگاتار پردرشن ہوتا رہتا ہے تو اسی کے چلتے ہیں جس طریقے سے دو ہزار دو میں کجرات دنگے سے آپ لوگ سبھی واقف ہوں گے کہ کس طریقے سے اب یاچی کا دائر کی گئی تھی اس کے بعد جو فیصلہ دیا گیا اسی کے چلتے ہیں ہاں پر جو ہے آج پردرشن ہو رہا ہے اور ہمارے ساتھ ہے شبنم حاشمی جی تو میم آپ اس فیصلے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے اس فیصلے کو بلکل غلط مانتے ہیں انصاف کے گوھار کرنے کے لیے کوٹ جائے اور اسی کو دوشی ٹھہرا دیا جائے اور کوٹ یہ کہے کہ اس کے خلاف ہی کیسز کرو اور اس کے خلاف ہی جانچ کرو ہم نے ایسا آج تک کبھی نہیں دیکھا اور ہمیں نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہے بالکل ہم اس کو غلط مانتے ہیں مگر امید شاہ جی تو بولتے ہیں کہ موڈی جی ماننی پردھان منتری موڈی جی وش کا پیالہ جو ہے وش پی رہے تھے اتنے سالوں سے آٹھ نو سالوں سے جو ہے اب سونا نکل کے باہر آیا ہے دیکھیں امید شاہ کیا کہتے ہیں میں اس پہ کوئی ٹپنی نہیں کرنا چاہتی کیونکہ امید شاہ خود اس وقت دو ہزار دو میں وہاں تھے اور انوال تھے اور موڈی وہاں تھے تو ان کے اوپر کیا میں ٹپنی کروں امید شاہ پہ یہ ضرور میں کہوں گی کہ چوبیس کو فیصلہ آتا ہے پچیس کو امید شاہ کا انٹرویو آتا ہے پچیس کوئی ایف آئی آر ہو جاتی ہے پچیس کوئی ایٹی ایس بائی روڈ احمید آباد سے چل کے بمبئی پہنچ جاتی ہے تیستہ کو اریشٹ کر کے پوری راڈ ٹرائبل کر کے واپس پہنچ جاتی ہے تو یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ پہلے سے سب کچھ پلانٹ تھا گجرات کا کرائم برانچ کا ایک آفیسر نے اتنی لمبی پوری ججمنٹ پڑھ لی اور اس پہ فورا ایف آئی آر بھی کر دی اور یہ اگر دیش کو حضم ہوتا ہے تو ہوں ہم کو یہ حضم نہیں ہوتا ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ پورا بلکل پری پلانٹ تھا جس طرح سے ہوا اور اس کے تحت تیستہ کو گرفتار کیا گیا تیستہ پہ جو بھی آروپ لگائے ہیں ہم اس کا کھنڈن کرتے ہیں اور تیستہ کی رہائی کی ہم مانگ کرتے ہیں 11 سالوں بعد جو ہے تیستہ اور آر بھی شری کمار جی کے اوپر جو ہے اس طریقے سے آپ جو ہے دھارائیں لگائے گئیں اور ان کو بتایا گیا اس سے پہلے جو سب کچھ نہیں ہوا اس کو کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں دیکھیں جن کی سرکار ہے جس کے لاتھی اس کے بھینس ان کی آٹھ سال سے سرکار ہے ایک ایک کر کے انہوں نے سارے دیموکرٹک سٹرکچرز کو کرمبل کیا ہے ہر جگہ کو کمپرمائز کیا ہے ساری جگہیں ایسی کی ہیں جہاں سے صرف ان کی آواز بولی جائے تو یہ پورا ایک جیسا امیچہ کہہ رہے تھے ایکو سسٹم تو انہوں نے بنایا ہے ایک ایسا ایکو سسٹم ہے جس میں جو ان کے خلاف بولے گا اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اس کو اندر کر دیا جائے گا تو پہلے نہیں کر پائے اب انہوں نے ہر جگہ ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے جس طرح کا پولیس سے چاہتے ہیں ویسا ایکشن ہوتا ہے مدر سپریم کورٹ نے تو ہے کلین چٹ دے دی ہے ان کو ایسا کچھ نہیں کیا ہے اس ٹائم پہ جب تھے تو اس طریقے کا کچھ نہیں ہوا ہے کلین چٹ دی ہے نیالے نے سپریم کورٹ نے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو نہیں مانتے بھائی ہم نیالے سے آپ کا ملہب وشواس اٹھ گیا ہے نہیں نیالے سے وشواس نہیں اٹھا ہے یہ ججمنٹ غلط ہے نیالے میں بہت اچھے ججمنٹ بھی ہو رہے ہیں ایسے بہت سارے ججز ہیں جو اچھے ججمنٹ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہمارا نیالے بہت سارے ہائی کورٹ سے اچھے ججمنٹ آتے لیکن اس ججمنٹ کو ہم غلط مانتے اور ہماری ہمیں غلط ماننے کا ہم کو پورا پورا عدکار ہے کیوں نہیں ہم غلط مان سکتے کسی ججمنٹ کو غلط مانتے ہیں ہم اس ججمنٹ کو مگر جو ہے کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایکٹیویس لوگ ہیں ہر کسی مدے کو مدہ بناتے ہیں آپ لوگ اور لگاتار جو ہے پردرشن کرنے آ جاتے ہیں جو ہے نیالیوں پر بھی آپ انگلیاں اٹھا دیتے ہیں کہنے والے لوگ کہتے ہیں کہنے والے لوگ تو بہت کچھ کہتے رہیں گے اس کا کیا کرے اگر ایکٹیویس نہ ہوتے تو شاید پتہ ہی نہیں چلتا کہ گجرات میں دوہزار لوگوں کا قتل ہو گیا اگر ایکٹیویس نہ ہوں تو ہر روز جو دومیسٹک وائلنس میں عورتیں جو پٹتی ہیں جو ہمارے آفیس میں آتی ہیں جو ہم سے مدد مانگتی ہیں یا جن کے گھروں میں زبردستی ان کے ساتھ کچھ اتپیڑن ہو رہا ہوتا ہے وہ بھاگ کے ہمارے پاس آتی ہیں اگر ہم ان کی مدد نہیں کریں گے تو کیا ہوگا ایکٹیویسٹ نہیں ہوں اگر ہیومن رائٹ ڈیفینڈرز نہ ہوں تو ظلم تو وہ بڑھتا چلا جائے گا اور یہی چاہتے ہیں کہ ظلم بڑھتا رہے کوئی آواز نہ اٹھائے دوہزار دو کے دنگوں کے بعد سے آپ کس طریقے سے دیکھتی ہیں کیا کچھ بدلا ہے سبھی کچھ بدل گیا پہلے جو گجرات موڈل کہہ کے جو انہوں نے گجرات میں بیچا جو اصل میں موڈل تھا نفرت پھیلانے کا ظلم بڑھانے کا مسلموں کو بلکل دبا دینے کا وہ آج پورے دیش میں پھیل گیا ہے جو انہوں نے ڈیولپمنٹ کے نام پہ کہہ کے پھیل آیا وہ اصل میں نفرت کا ایک موڈل تھا جو پورے دیش میں اب پھیل چکا ہے اور پہلے صرف گجرات میں آوازیں دبائی جاتی تھی اب پورے دیش میں آوازیں دبائی جا رہی ہیں لیکن مانا نہیں پردھان منتری کو تو لوگ بہت پسند کر رہے ہیں کہ اچھے فیصلے لے رہے ہیں ہر چیز کا جو ہے لوگوں کو بڑاوہ مل رہا ہے روزگار مل رہا ہے چیزیں مل رہی ہیں مندر چھاتے تھے ہندو راشتے بن گیا ہے سب سے بڑی بات ہے دیکھئے جب پورا میڈیا جو ہے وہ صرف آپ کا ہی بھونپو بجائے صبح سے رات تک تو آپ یہی کہیں گے کہ بہت تاریف ہو رہی ہے سڑکوں پہ جا کے دیکھئے نا سڑکوں پہ جا کے دیکھئے کس کی تاریف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی اور دوسری بات یہ کہ پچھلے آٹھ سال دس سال میں جو نفرت دلوں میں بوئی ہے اس میں بہت سارے لوگ نفرت میں پلٹ گئے ہیں آپ یہ بتائیے کہ ہم کیا اس دیش کو افغانستان منانا چاہتے ہیں افغانستان میں بھی ایسے بہت لوگ ہیں جو کہتے ہیں تالیبان بہت اچھے ہیں یا ہم پاکستان منانا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہر روز ملیٹری رول کر رہی ہوتی ہے ہم تو یہ نہیں چاہتے نا کہ ہمارا دیش افغانستان یا پاکستان جیسا بن جائے ہم نے تو اس دیش کی کلپنا کی تھی جہاں لوگ تنتر ہوگا جہاں بولنے کی آزادی ہوگی جہاں لوگ اپنی مرضی سے جی سکیں گے اگر اس دیش کو آپ چاہتے ہیں کہ وہاں مسلم تالیبان ہیں یا ہندو تالیبان آ کے قبضہ کر لے تو ضرور واہوائی کیجئے مودی جی کے سارا دیش کریں ہندو راشت بن جائے بنائیے ہندو راشت پاکستان میں ہر مسلمان کے پرابلم سولف ہو گئے غریبی مٹ گئی ہر مسلمان کو نوکری مل گئی آپ ہندو راشت بنائیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہندو راشت بننے سے ہر ہندو کو کھانا مل جائے گا بھکمری بٹ جائے گی ریپ نہیں ہوگا ہندو راشت بنائیے دیکھ لیجے گا یہاں کیا ہوگا مگر جس طرح سے آپ ابھی بتا رہی ہیں ماننی پردھان منتری جی اور پھر میں دنگو سے ہی ابھی شروعات جس طرح سے کیا نیالیوں کو کوئی مانیٹر کر رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں ایسا کہنا ہے لوگوں کا بھی ایسا کہا جا رہا ہے کہ کیا نیالیے بھی اب کسی کے دوارا کسی کے کٹپتلی کا حصہ بن گئے ہیں کٹپتلی کی طرح ناش رہی ہیں اس میں آپ کو مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں آلڈی آپ کو بتا چکی کہ چار سینئر موز ججز سپریم کورٹ کے انہوں نے نکل کے پریس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ جتنے اہم کیسز ہیں وہ صرف ایک ہی بینچ کو بیچے جا رہے ہیں ہمارے جو چیف جسٹس ہیں وہ ایک ہی بینچ کو بیچتے ہیں انہوں نے کہا جو کچھ ہو رہا ہے نیائیلے میں ٹھیک نہیں ہو رہا انہوں نے ہندوستان کی جنتہ سے گوہار کی کہ ڈیموکریسی کو بچا لو تو اس میں مجھے اور آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے جسٹس چلمیشور جسٹس کورین اور دو جسٹسز اور اتنے بڑے بڑے جب ججز کہ گئے سپریم کورٹ کے تو مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے شکریہ میں ابھی جو ہے ہم نے شبنم حاشمی جی بہت بڑی ایکٹیویسٹ بھی ہیں اور مہیلاو کے ہیتوں کی بات کرتی ہیں مہیلاو کے مدے اٹھاتی ہیں اور لگاتار ایسے مدے بھی اٹھاتی ہیں جو شوشت اور پیڑت لوگوں کے لیے آمیشہ آواز اٹھانے کا کام کرتی ہیں تو انہی سے ہم نے جانا کیا کچھ رہا دو ہزار دو دنگے گجرات دنگے یعنی کی گودھرا کانڈ کو ہر کوئی جانتا ہے کوئی بھلا بھی نہیں سکتا ہے کس طریقے سے نرسنگھار کیا گیا تھا کس طریقے سے لوگوں کو مار دیا گیا تھا اسی پہ جو ہے اتنے سال بعد جو ہے ایک یاچی کا دائر ہوتی ہے اس کے بعد فیصلہ آتا ہے اور امیشہ جب اس کو بولتے ہیں کہ مانے نہیں ہے پردھان منتری جی کو کلین چٹ مل گئی ہے اس سے پہلے اس طریقے کی پردھان منتری جی پہ تو اسی کے چلتے جو ہے ان کو کلین چٹ مل گئی ہے اسی کے چلتے اب جو ہے شاجش کا شاجش کرتا جو بتایا گیا ہے جو ابھی تیستہ ہے اور آر بی کے آر بی شری کمار جو ان کے اوپر دھارائے لگا کر جو ہے ان کو شاجش کرتا بتایا گیا ہے اب انہی کے چلتے جو ہے اب یہاں پر پردرشن ہو رہا ہے لگاتا ہے اب پردرشن تو ہو رہا ہے اسی کے چلتے ابھی اور بھی لوگوں سے ہم جانیں گے بات کریں گے اسی کے چلتے آپ دیکھتے رہیے جب تک جنہیت آواز میرے سیوگی دھرمیندر کے ساتھ میں پوجا چندرمنتر ڈلی